اسلام علیکم یہ جناب آج ویڈیو موٹر پہ ہے موٹر پہ نا اس کے اندر جو سرکٹ ہے جو سرکٹ ہے اس کے اندر والا سرکٹ ہے اس پہ میں مووی بنا رہا ہوں آج یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ڈائیگرام ہے کیا سرکٹ ہے کون سا سینسر ہے کس طرح یہ اپریٹ ہوتا ہے کس طرح پلس بار آپ کو دیتا ہے اس کو خراب ہو جائے تو آپ رپیر کیسے کر سکتی ہیں اس کو ہمیں اس کو سارا کچھ اتار کے یہ بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو نکالیں گے بار یہ اس کو ہم باہر نکالیں گے اس کو بڑی آسانی سے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سائز سے پریس کریں یہ دیکھیں ایسے میں نے پریس کیا اس کو بعد اس کو یہاں سے آپ نے پکڑ لینا ایسے کر کے یہ اس کی پلیٹ اتر جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سرکٹ ہے اور یہ ایک میگنٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ والا میگنٹ ہے یہ سرکٹ اس کا یہ میں نے اتار لیا اب میں آپ کو یہ اس پہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا لگا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ایک سینسر لگا ہوا اسے حال سینسر بولتے ہیں ایک ریجیس سینسر یہ والی یہ پیپر کپیسٹر لگا ہے پی ایف جیسے بولتے ہیں اور یہ ایک یہ ریجیس سینسر صرف اتنا سرکٹ ہے یہ اتنے کوئی خاص چیز نہیں لگی ہوتی یا اتنا کوئی اس میں چیز نہیں ہوتی یہ اس کو ہم بولٹیج بھی دے کے اس کو میگنٹ سے کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ میں آپ کو بورٹ پہ لے جلتا ہوں وہاں پہ آپ کو سمجھاتے ہیں یہ ہم ڈائیگرام پہ آگئے ہیں بورٹ پہ اس کا کام کیا ہے اس کا کیسے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے پانچ ہولڈ یہاں پہ اس کو ملتے ہیں یہاں سے اس کو یہ وائل گراؤن کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو بورٹ سے ڈیزی ملتا ہے اس سے ملتی ہے گراؤنگا دو ملتے ہیں یہ یہاں سے اگر اس کو اس پوائنٹ سے یہ کراس سے ہم نے آئے یہ پولا پر جسرس آئی سے بولتے ہیں پولا یہ اس لیے لگا جاتی ہے کہ اگر یہاں سے بولٹیج جب بھی یہاں پہ بولٹیج ختم ہونا اس سے پوائنٹ زیرو زیرو فائی زیرو فائی میں دیتا ہے جب ختم ہوں گے تو اسی وقت یہ پولا پر جسرس ہوتی ہے یہ اس کو زیرو کرتی ہے اس کا یہ مقصد ہے اس کا فوراں زیرو کریں یہ پیسٹر بیسے آپ کو یہ پتا ہے اس فائل کے لیے لگا جاتا ہے بہت سمپلی سا سرگٹہ یہ اس میں آوٹ ہوتی ہے اگر یہ جسرس جل جائے خراب ہو جائے تب یہ کرنٹ نہیں آئے گا اگر یہ پیسٹر خراب ہو جائے تو یہ کرنٹ نہیں بلے گا وہ کرنٹ آتا رہا ہواب کا اور یہ خراب ہی نہیں ہوتا یہ والا پیسٹر خراب نہیں ہوتا اگر یہ جسرس بغیرہ خراب ہو جائے تب بھی اتنا مسئلہ نہیں بنتا لیکن سپارٹنگ بغیرہ تھوڑا سا پلس میں فڑکا جاتا ہے لیکن کام کر جاتی ہے یا یہ جسرس جلدی ہے یا یہ آپ کا سینسر خراب ہو جائے یہ اس کا سیمبل منہ ہوئے سینسر کا یہ والا سیمبل ہے سینسر کا جہاں پہ یہ سیمبل اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ ہار سینسر اور میکرٹی سینسر لگے گا اور یہ ہمیشہ ساتھ جب سامنے آتا ہے تب آن ہوتا ہے جب نارت آتا ہے تو یہ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس ساتھ سے کام کرتا ہے اب ہم اس کا پیٹیکل بھی کریں گے پیٹیکل کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کیٹ میں نے باہر نکال لیا آپ کے سامنے یہ وہی کیٹ ہے اس کی بڑا سیمبلی یہ وہاں سرکٹ وہی سرکٹ ہے یہاں پہ بنا ہوئی یہ دیکھیں یہ دکھا ہوا گراؤنڈ یہ والی پاس کر کے دکھا دیں یہ گراؤنڈ واری بائر ہے یہ اس کی آٹ ہے یہ سینٹر واری اس کی پاسڈیو ہے بڑی آسانی سے آپ کو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو نشان لگئے ہوتے ہیں یہ والے یہ آپ اس کے ذرا کر لیں یہ نشان کون کون سے نشان ہے اس کے اب میں اس کو یہ دیکھوں اس کے ساتھ سے ہی اس کو لگاؤں گا جس بار والا جو ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ میں نے پانچ وولڈ وہ سپلائی سے کی ہے وہ دیکھیں پانچ وولڈ دے یہ سپلائی سے اب میں اس کو یہاں سے یہ گراؤنڈ کو یہ لگا دیتا ہوں اور یہ جو ہے یہ ہماری پلٹے ہوئے یہ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں میٹر کو میں نے ڈی سی دس وولڈ پہ میں نے میٹر لے رہی نا آپ نے ڈی سی ڈی سی اس کو سیٹ کا لینا ہے دس وولڈ پہ یہ دیکھیں ڈی سی میں نے اس کو دس وولڈ پہ یہ سیٹ کا لیا ہے ٹین وولڈ پہ ڈی سی پہ اب یہ آگر نکال لے گا یہاں سے دیکھیں کے یا میں نے آگرپے ل shell ا開心 اور میں نے ابھی آگر پر یہ رہی اچھی دیکھیں یہ ہال سنسر کی میں نے اوپن کر کے یہ آپ کو یہ بتا دیا ہے یہ دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اب میں اسی کو اسی طریقے سے فٹ ہوئے ہوای کو ایسی طرح میں اس میں موٹر میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو کچھ نہیں کرتا یہ دیکھیں میں ویڈیو کو بھی سپیکٹ نہیں کر رہا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ آسانی سے ذرا تھوڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ در موٹر دوں نے چیزیں کٹھی تیر کروائی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ دیکھیں گھنگرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیرنگ گھنگرہ ویسے یہ دیکھیں یہ یہ اب اس کا سامنے کون سا آ گیا اس کا نار تھا آ گیا یہ اب سا ہوتا گیا یہ دیکھیں دو یہ دیکھیں یہ ہال سنسر یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سال سال دونوں چیزیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس طرح میرا بھائی چیک کر سکتی ہیں آپ اسی اس طرح رپیئر کر سکتے ہیں باقی رہا کہ مسئلہ حال سنسر کا حال سنسر کوئی بھی ہو کوئی نمبر کا ہو کوئی بھی ہو اس کا سائد ہوتا نا یہ والا یہ جس کا سائد ہے یہ والا یہ اتنا ہونا چاہیے اس کا اس کا نمبر سے کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کا صحیح کام کرے گا کوئی بھی حال سنسر لگا دیں اس میں یہ اس کو کیٹکو رپیئر اکثر موٹر ہیں اس وجہ سے چینج کر دیتے ہیں موٹر کا ایر رہتا ہے تو وہ موٹر چینج کر دیتے ہیں لیکن اس میں کوئی ہے سمجھ یہ ریجسنس سے دو لگی ہے یہ تین یہ چیک کر لیں یہ تو خراب نہیں ہوتا ریجسنس چیک کرنے کے بعد آ جا کے یہی بجتا ہے یہ آپ چینج کر دیں اگر آپ کو میں نے چیک کرنا بتا دی اگر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں بڑی سانی سے آپ چینج کر دیں یہ بھائی اس کا مکمل لیٹا میں نے آپ کو دے دیا اس کا ڈیاگرام بنا کے دکھا دیا اس کو دکھا دیا اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا یہ آؤٹ کا نشان لگا ہو یہ گراؤنڈ کا یہ اس کا پاسٹیو کا ہے وی سی سی کا ہے مکمل میں نے آپ کو ڈیٹا دے دیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو جیک کو ہوتا ہے موٹر والا موٹر کی مکمل فٹنگ میں آپ کی ریجسٹ ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ کی وائریں غلط ہو جاتی ہیں تو کوئی ایسا مصرح اگر آپ کو پتا ہے وہاں سے کون کون سی آ رہی ہیں کٹ سے آپ یہ اس وصحاب سے چینج کر کے لگا دیں آپ کی موٹر ریجسٹ ہو جائے گی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موٹر مل جاتی ہے سب کچھ مل جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی موٹر ہے کہ اس میں صرف یہ حال سینسر خواب آپ کسی اور موٹر کا نکال کے یہاں پہ حال سینسر اس پر لگا دیں آپ کا کام کر جائے گی میں نے اپنی طرف سے تو آپ کو بہتر گائیڈ کر دیا امیدہ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھے طریقے سے اس کی شکریہ جہاں روح